اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ترکش پلس دیسی سیزننگ کو مکس کر کے چکن سی کباب کی ریسپی شئر کروں گی جسے آپ بیف یا مٹر میں بھی بنا سکتے ہیں بینہ اون بینہ گرل کے فرائی پین میں بہت ہی آسان اور بہترین طریقے سے کک کریں گے ساتھ میں بہت ہی مزیدار صلاحات بھی تیار کریں گے اور میں کباب رول بھی آپ کو بنا کے دکھاؤں گی سمپل ایزی اور یونیک سی کباب کی یہ ریسپی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی کیونکہ یہ اوثنٹک ترکش کباب سے کئی گناہ زیادہ مزے کے بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کلو کیمہ ہیں بیف مٹن چکن کوئی بھی لے لے میں نے چکن تھائی میٹ لیے یہاں پہ میڈیم سائز کیک پیاز لیں گے وزن میں سو گرام تک ہونی چاہیے اور ایک درمیانے سائز کی لال والی شملہ مرچ لیں گے لال نہ ہو تو ہری والی بھی یوز کی جا سکتی ہے چوپر میں ڈال کے اس کو آپ نے چوپ کر لینا ہے اور ہاتھوں میں دباتے ہوئے اس کا پانی نچوڑ دینا ہے اکثر لوگ یہی گلتی کرتے ہیں کہ پیاز اور شملہ مرچ کو چوپر میں گوشت یا کیمے کے ساتھ ہی ڈال کے کٹھا چوپ کرتے ہیں تو گلتی سے بھی آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی میں آپ کا بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں پانی دیکھ رہے ہیں سبزیوں میں سے کتنا نکلے تو ہمیشہ آپ نے سبزیوں کا پانی نچوڑ کے تبیہ ہی یوز کرنا ہے جس طریقے سے میں سکھا رہی ہوں اسی طرح سے ہی سٹیپ بے سٹیپ ریسپی کو فولو کیجئے گا پانی نچوڑ کے پیاز اور شملہ مرچ کی میک اندر شامل کر دیں گے دنیا ہیں 3 سے 4 کھانے کے چمچ باریک میں نے چوپ کر لیا دنیا میں پانی نہیں ہونا چاہیے ہری مرچیں تقریباً ڈیرھ کھانے کا چمچ چوپ کی ہوئی یا پھر ذائقی کے حساب سے ڈیپینڈ کرتی کتنی تیک ہی مرچ یوز کریں چلی فلیکس مطلب کہ کٹی ہوئی لال مرچیں ایک کھانے کا چمچ پیپری کا پاودر ایک چائے کا چمچ نہ ہوں تو کشمیری لال مرچ استعمال کی جا سکتی ہے نمک ایک چائے کا چمچ یا پھر اپنے ذائقی کے حساب سے نمک مرچ اپنے ذائقی کے حساب سے شامل کیا کریں زیرہ پاودر ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ گر کا بناوا خوشبودار ایک چائے کا چمچ لال مرچوں کا پاودر ایک چتائی چائے کا چمچ اگر سپائسی کرنا تو پھر مرچیں زیادہ ڈالیے گا یہاں پہ دیسی گی ہے فل بڑھ کے ایک کھانے کا چمچ آپ بنا اس پتی گی بھی استعمال کر سکتے ہیں لہسن کی پیسٹ ایک کھانے کا چمچ یہاں پہ میں تھوڑی سی کالی مرچ بھی ایٹ کروں گی قریبا ایک چتائی چائے کا چمچ ان تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے آپ نے اس کو گوننا جیسے آٹا گون دینا اسی طرح تقریباً چار سے پانچ منٹ مسل مسل کے آپ اس کو مکس کریں گے کہ تمام چیزیں یک چان ہو جائیں جتنا اچھا آپ اس کو مسل مسل کے مکس کریں گے نا اتنے ہی زیادہ اچھے کباب بائنڈ ہوں گے سیہوں سے گریں گے بلکل بھی نہیں کباب کا ٹیکسچر آپ دیکھیں سبزیاں اور کیمہ یک چان ہو گئے ہیں اب اسے اوپر سے کور کریں اور آدھے گھنڈے کے لئے فریج میں رکھنے کیمہ تھنڈا ہوگا تو سیہوں پہ لگانا آسان ہو جگہ ٹائم زیادہ نہیں کریں گے جلدی سے ایک سلات تیار کریں گے یہاں پہ رڈ انین ہے پیاز ہے سلائس میں کٹ کیا ہوا اور کھیرہ ہے سلائس میں کٹ کیا ہوا ٹامارٹر جس کی بیچ میں نے نکال کے چوب کر لیا دھنیا یہاں پہ اگر پدینہ ہو تو پدینہ بھی شامل کیجئے گا میرے پاس تھا نہیں کالی مرچیں اپنے ذائقے کے حساب سے ہی تمام چیزیں آپ نے ایڈ کرنیا تھوڑا سا نمک نمک زیادہ نہیں جاتا سلات میں بلکل تھوڑا سا یہاں پہ تازہ لیمو کا رس اپنے ذائقے کے حساب سے جیسا کہ کباب میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ترکش پلس دیسی سیزننگ کو مکس کر کے میں نے تیار کیا جو کہ بہت زیادہ لات جواب قسم کے تیار ہوتے ہیں انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے تو سلات بھی میں نے اپنے دیسی سٹائل میں ہی تیار کیا ہاتھوں سے ہلکا ہلکا سا اس کو مکس کر دیں گے بہت زیادہ مسل مسل کے مکس نہیں کرنا یہ دیکھیں ہیلڈی سا سلات تیار ہو گئے اس کو بھی کور کریں اور فریج میں رکھ دیں چلیں اب یہاں پہ یہ کمرشل سیہیں ہیں میرے پاس اگر آپ کے پاس ہو تو آپ یہ استعمال کیجئے گا لیکن جن کے پاس گھر پہ یہ سیہیں آویلیبل نہیں ہیں کباب اس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں ان کے لئے ہمیشہ کی طرح گھر پہ ہی بنانا سکھاؤں گی یہاں پہ چھے بیمبو سکیورز لے لیں لکڑی کی جو پتلی پتلی سٹکس ہوتی ہیں ایک سائٹ پہ اس کے ٹیپ لگائیں گے اب ٹیپ آپ نے جگہ جگہ نہیں لگانی صرف ایک ہی کورنر پہ لگائیں گے اور اس کو فوائل پیپر میں ٹائٹ کرتے ہوئے راپ کر دیں گے یہ دیکھیں فوائل پیپر کو ایک طرف سے فولڈ کرنا ہے دونوں طرف سے فولڈ نہیں کرنا ایک طرف سے فولڈ کریں ٹائٹ کرتے ہوئے اس کو رول کر دیں اگر تو آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کسی ہیں بنانے کا یہ طریقہ سب سے پہلے کوکنگ ویڈ پیشن کے چینل پہ شیئر کیا گیا یوٹیوب انٹرنٹ کہیں پہ بھی یہ پہلے آویلیبل نہیں تھا الحمدللہ سپر ہٹ میتھڈ رہا ترکش ادانہ کباب کی اریجنل ویڈیو جو میں نے شیئر کی تھی وہ بھی وائرل ویڈیو رہی تو میں آپ کو یہاں پہ کمپیر کر کے دکھا دیتی ہوں جو گھر پہ سیہیں تیار کی ہیں اور جو کمرشل سیہیں ہیں بلکل سیم ٹو سیم ہے یہ گھر والی سیہوں پہ میں بہت دفعہ کباب بنا کے دکھا چکی ہوں ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ ہو گئے یہاں پہ ہمارے سب چیزیں ریڈی ہیں آپ سیہوں پہ کباب لگانا سٹارٹ کرتے ہیں پانی سے ہاتھ گھیلے کر لیں گے آپ کو جو بھی کباب کا سائز رکھنا ہے اسی حساب سے آپ کیمے کا مکسچر لیں گے اور آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ میں کس طرح سے اس کو پھیلا دوں گی کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے ایون لی آپ نے اس کو سپریڈ کر دینا سی کی اوپر پھیلا دینا ہے یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح پھیلا دی اب چاہیں تو اسی طرح سے کوک کر لیں ایسے بھی بہت پیارے لگیں گے لیکن میں کیا کروں گی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے اس کی اوپر اس طرح سے نشان لگا دوں گی آپ لوگ اگر فنگر امپریشنز نہ دینا چاہیں تو آپ اس کو بلکل فلیٹ کباب بھی رکھ سکتے ہیں کباب تب بھی بہت مزے کے لگیں گے میں نے کباب آج تھوڑے بڑے سائز کے بنائے ہیں تو یہ جو گھر پہ سیہیں بنائی تھی اس پہ بھی آپ دیکھیں بلکل سیم سیم کباب تیار ہوتی ہیں یہ کمرشل سی ہیں دونوں کا ریزلٹ سیم ہے چھے کباب تیار ہوئے ہیں آدھا کلو کیمہ میں کیونکہ میں نے کافی بڑے سائز کی کباب بنائے چلیے کوک کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پہ پرانا سا آپ نے فرائی پین لینا ہے اس میں نمک ڈال دیں میں نے تقریباً آدھا کپ نمک ڈالیا کیونکہ فرائی پین بڑے سائز کا ہے تو آپ نے اس کی ہیٹ میڈیم ہائی کیونکہ فرائی پین لینا ہے اتنی دیر کے لیے کہ نمک میں سے دھواں نکلنا سٹارٹ ہو جائے جب پین اچھی طرح سے گرم ہو جائے اس ٹائم پہ آپ نے کباب اوپر رکھنا ہے تھنڈے فرائی پین میں کباب رکھ دیں گے تو کیمہ جو ہے وہ سیہوں سے گر جائے گا اچھی طرح سے پہلے آپ نے گرم کرنا ہے پھر آپ نے کباب اس کی اوپر رکھنا ہے میڈیم ہائی ٹو ہائی ہیٹ پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اس کو آپ نے سائیڈ کو چینج کرتے رہنا ہے سائیڈ چینج کرنے کی میں آپ کو وہ ایک ساٹ ٹائمنگ نہیں بتا سکتی کہ ایک منٹ دو منٹ جیسے آپ کو لگے کلر چینج ہو رہا ہے تو سائیڈ کو چینج کر دیں بارہ منٹ کے بعد کباب کا یہ ریزلٹ ہے کباب پک چکے ہوئے ہیں کیونکہ پتلے پتلے سے کباب ہیں اگر آپ انتظار کرتے ہیں کہ اس کا کلر اوپر آجے گا تو پھر وہ ڈرائے ہو جائیں گے اچھا یہاں پہ کباب جب کوک ہو جائیں گے تو ہلکا ہلکا سا میں اوئل لگا دوں گی بلکل ہلکا ہلکا سا اوئل میں اس کیوپر لگا دوں گی ایک دو منٹ کے لیے بس اور اگر آپ پکانا چاہیں تو پکا لیں لیکن بانہ سے پندرہ منٹ بس اتنا ٹائم ہے کباب کوک کرنے کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کیوپر جیسے کوئلوں پہ پکے ہوئے کباب کیوپر ہلکل کے مارکس ہوتے ہیں اس کیوپر آئیں تو وہ پھر کباب جویں وہ ڈرائے ہو جائیں گے تو آپ نے ویٹ نہیں کرنا یہ پک گئے ہیں اس کا کلر جو ہے وہ نہیں چینج ہوگا یہ ایسی رہیں گے تو بس آپ نے بھی اس کو اتنا ہی کوک کرنا ہے کیونکہ ہم نے سخت پتھر جیسے سوکے سے روکے روکے کباب نہیں بنانے کہ وہ سخت ہو جائیں ہم نے اس کو ٹینڈر جوسی اور سوفٹ رکھنا جس کو کھائیں تو مزہ آجائے ٹھیک ہے نا میند کر رہے ہیں چیز بنا رہے گرمے تو تھوڑی سی غلطی سے چیز حراب ہو جاتی ہے مجھے کافی لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ کباب سخت ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جتنا زیادہ پکائیں گے اتنا زیادہ اس کا مویسٹر جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا اور کباب سوک جائیں گے آپ سکرین میں دیکھیں کتنے جوسی اور ٹنڈر کباب ہیں کیونکہ میں نے اس کو زیادہ دیر کے لیے کک نہیں کیا جس کو لگتا نا کہ یہ کچھے کباب رہ جاتی ہیں یہ وہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ لوگوں نے کبھی اوثنٹک ترکیش ریسٹران سے کباب کھائے ہیں تو ایگزیکلی ایسے ہی ہوتے ہیں ایون کہ اگر آپ لوگ نیو یورک میں رہتے ہیں تو یہاں پہ بہت سے اوثنٹک ترکیش ریسٹرانز ہیں ایسی لچکدار پتلے سے جوس نکر ہوتا کباب کے اندر سے بات اونس ریویو اگر میں آپ کو دوں تو جو ابھی میں نے گھر پہ کباب تیار کی ہیں یہ جو اوثنٹک ترکیش کباب ہے ان سے کئی گنا زیادہ مازے کے بنتے ہیں میرے کچھ ترکیش فرنڈز ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ دیسی سی کباب انہیں بہت پسند ہے تو آج جو ہے یہ دیسی پلس ترکیش ہو گیا تو یہ واقعی میں سب سے ہی بیسٹ کباب بنے الحمدللہ یہاں پہ آپ کو بھی بریٹ لے لیں نان لے لیں لواش بریٹ لے لیں روٹی لے لیں اس کے اندر آپ رکھیں گے کباب اور صلاح جو تیار کی تھی مزے کی تو یہ رول بہت مزے کا لگتا آپ کہیں گے اس میں میو نہیں لگائی اس میں کچھ بھی نہیں لگایا تو کیسے مزے کے لگیں گے نہیں یہ بہت مزے کے لگیں گے اس صلاح کے ساتھ اس کا کمبینیشن بہت زبردست رہا ہے ساتھ میں میں نے یہ گرین بلہ رائتہ بنائے اس کی ریسپی بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اگر آپ لوگ میرے ریسپی کو ٹرائے کرتے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ صلاح اور رائتے کے ساتھ بنائیں یہ تمام چیزیں بڑی زبردست رہتی ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ میں کلیر لی آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں کہ کباب ہمارے بالکل پرفیکٹ یوسی اور ٹینڈر بن کے تیار ہوئے رکھے رکھے سکھے پتھر کے جیسے سخت کباب نہیں ہیں اگر آپ لوگ بھی گھر پہ اسی طرح سے پرفیکٹ اور صوفت سے کباب تیار کرنا چاہتے ہیں تو ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فولو کیجئے گا میری ٹپس آپ لوگوں نے ضرور فولو کرنی ہے اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو بینہ سکیپ کیے پورا دیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا اور اس کے بعد بھی آپ نے ریسپی کو ٹرائے کرنا اور انشاءاللہ آپ کے کباب بہترین بن کے تیار ہوں گے اگر آپ لوگ نمک ڈال کیس طرح سے ککنا کرنا چاہئے تو ڈائریکٹ آپ تاوے پر پکا سکتے ہیں جو کہ میں بہت دفعہ بنانا سکھا چکی ہوں ویڈیو سیکچن میں جا کے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جب بھی آپ لوگ اس کے باب کی ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اپنے فرنڈ اور فاملی کے ساتھ لائک اور پیارا سا کارمنٹ کرنا آپ لوگوں نے نہیں بڑھنا ریسپی اگر آپ لوگ ٹرائے کریں تو فوڈ پکچر شیئر کر سکتے ہیں فیس بک یا پھر انسٹرگرام پہ کوئی بھی کوسچن ہو آپ لوگ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں and always remember guys homemade is the best مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بندتے رہیں اللہ حافظ